ہندی پار آج ہم جس دیش کے بارے میں میں آپ کو بتانے والے ہیں اس کا رام دنیا کے چھوٹے دیشوں کی سوچی میں شامل ہے اس دیش کا 70% حصہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اور یہاں کے پہاڑ ہی ہے دیش کی خوبصورتی کا ایک سب سے بڑا کارن یہاں کی لوگ دنیا میں سب سے زیادہ ناستک مانے جاتے ہیں اور اس دیش کا نام دنیا کے سب سے کرپٹ دیشوں میں لیا جاتا ہے اس دیش کے سڑکے اتنی بار بدلی جاتی ہے کہ خود گوگل میپ بھی آپ کو ٹھیک راستہ نہیں بتا پاتا ایک ایسا دیش جہاں مرے ہوئے پچھوں کو گھروں کے باہر لٹکایا جاتا ہے اس دیش میں آپ کو ڈھونڈنے پر بھی میک ڈاؤنالڈز نہیں ملے گا اس کے علاوہ اسے بانکرز کا دیش بھی کہا جاتا ہے یہ ایک بے حد ہی الگ اور خوبصورت دیش ہے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو اس دیش کے بارے میں نہیں جانتا ہو دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں یوروپین دیش البینیا کی تو پھر دیر کس بات کی اپنا سیٹ بیلڈ باند لی جو اچھے سے اور نکلتے ہیں دنیا کے سب سے خوبصورت شہر البینیا کے ایک شاندار سفر پر سب سے پہلے بتا دیں کہ البینیا کا افیشل نام ہے ریپاب دیکا آف البینیا البینیا ایک بہت ہی خوبصورت اور الگ دیش ہے اس دیش میں کئی ایسی باتیں ہیں جو اس کو انہے دیشوں سے الگ بناتی ہیں نورت اسٹین یوروپ میں ستت البینیا کے سیما اڈریٹک اور لونین ساگروں کے ساتھ لگتی ہوئی ہے البینیا ایریا کے حساب سے دنیا کا 149 سب سے بڑا دیش ہے اور پاپولیشن کے معاملے میں یہ ایک چھوٹا سا دیش ہے جہاں کے اول 28 دشملہ 7 لاکھ لوگ ہی رہتے ہیں اتنے کم لوگ ہونے کی وجہ سے یہ دیش کافی خوبصورت مانا جاتا ہے البینیا دیش کی افیشل لینگویج ہے البینین جو کی ایک انڈو یوروپین بہشہ ہے البینین کے علاوہ اس دیش میں لوگ میسیدونیا مونٹینیگرو کوسوو اور اربریش بولی میں بھی بات کرتے ہیں البینیا کی سیمایں اتر میں کوسوو اتر پشم میں مونٹینیگرو پورو میں بھوت پورو یوگسلاویا اور دیکشن میں یونان سے لگے ہوئی ہے البینیا کی راجدانی تیرانہ ہے اور یہ دیش کا سب سے بڑا شہر بھی ہے دوستو البینیا دیش کی ذمہ داری یہاں کے راشتوپتی کے ہاتھوں میں ہی ہوتی ہے مطلب یہاں کچھ بے راشتوپتی کے مرضے کی بنا نہیں ہوگا تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں اس دیش کے اتحاس کے بارے میں دوسری سے چوتھی صدی تک البینیا رومن سامراج کا حصہ تھا پہلے بالگا نیدھ کے بعد البینیا سال انیس سو بارہ میں ایک سواتندر دیش بنا اس کے بعد یہاں پر انیس سو انتالیس میں اٹلی نے آکرمن کیا تھا جس کے چلتے اور انڈسٹریل ایڈیاز پر سب سے زیادہ نربھر ہے یہاں کے ایکاؤن میں اکیس تشملہ سات پرتیشت کرشین سے آتی ہے جبکہ 50% سے زیادہ سیواؤں پر البینیا کی ایکاؤن میں چکی ہوئی ہے یہاں لوگ خوب کھیتی کرتے ہیں اور لوگ اپنی کھیتوں میں فصل کی رکشہ کرنے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک ترکیب اپناتے ہیں البینیا کو ایک سمیہ یورپ کا سب سے غریب دیش منا چاہتا تھا لیکن آج اس دیش کی گنتی سب سے امیر دیشوں میں کی جاتی ہے اس دیش نے سرویس سیکٹر میں خود کو ستھاپت کر کے آج پورے یورپ میں اپنے ایک الگ جہے قائم کی ہے البینیا ایک ایسا دیش ہے جہاں کئی جاتیوں کی لوگ رہتے ہیں جس میں 94% البانیان 2% یونانی 3% آرمینیان 1% جپسی سرپیا اور میسی ڈونیان لوگ شامل ہیں ویسے یہ ایک مسلم ڈومینیٹڈ کنٹری ہے یہاں کی کل پوپلیشن کی بات کی جائے تو اس میں سے 60% مسلم ہے اور 35 کرسچن وہی 5% باقی الگ الگ دھرم کے ہیں لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ البینیا تنام ان دیشوں کی سوچی میں آتا ہے جہاں سب سے زیادہ ناستک رہتے ہیں جی ہاں یہ ایک ایسا دیش ہے جہاں کوئی کسی بھی دھرم پر بشواس نہیں رکھتا سال 1967 میں البینیا دنیا کا پہلا ناستک دیش بنا یہاں کی لگ بھگ 90% سے زیادہ آبادی پارٹ پوجا اور بھگوان کو نہیں مانتے ہیں ایک ایسا دیش ہے جو اپنے یہاں کے بچوں کو پرائمری اور سیکنڈری کی شکشہ مفت میں دیتا ہے البینیا ایڈکیشن کو لے کر بہت سیوریس ہے انہیں پتا ہے کہ اگر دیش کو آگے بڑھنے میں کوئی چیز مدد کر سکتی ہے تو وہ ہے شکشہ 2009 کے آگڑوں کے نصار البینیا کی لٹریسی ریٹ ہے 98.14% جو کی قابل تاریف ہے پوری دنیا میں البینیا دیش میں رہنے والے لوگ کافی مشہور ہیں دنیا یہاں رہنے والے لوگوں کو البینیان اور اس دیش کو البینیا بلاتی ہے لیکن یہاں کے لوگ ایسا نہیں مانتے البینیا کے لوگوں نے البینیا کو شکی پیری نام دیا ہے اس نام کو رکھنے کی پیچھے ویسے تو البینیا کا ایگل ایگل اس دیش کے لیے بہت مہتور رکھتی ہے ایگل اس دیش کا نیشنل سیمبل بھی ہے البینیا کے نیشنل فلیک پر بھی آپ کو ایگل دکھائے دے گا اس سے فلیک پر دو سیر والا ایگل بنا ہوا ہے آپ کو اس بات کو جان کر حیرانی ہوگی کہ البینیا میں سپیڈ بوٹ کا اپیوگ کرنا برجت ہے آپ یہاں بھول کر بھی سپیڈ بوٹ کا استعمال نہیں کر سکتے ایسا کرنے پر آپ کو بھالی نقصان بھی جھیل نہ پڑ سکتا ہے کیونکہ البینیا میں سپیڈ بوٹ غیر قانون ہی بھی مانی جاتی ہے البینیا میں سپیڈ بوٹ کا اپیوگ مانو اور ڈرکس کی تذکری اٹلی اور ڈریس کے سمدر سٹو پر کرنے کے لیے گیا جاتا ہے دوستو البینیا دیش کے لوگ بنا جوتے پہنے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے یہ اس دیش کی ایک طرح کی پرمپرا بھی ہے یہاں کے لوگ الگ الگ طرح کی جوتے پہنے نظر آتے ہیں کیونکہ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ ایسا کرنے سے آپ کے جیون میں خوشی بنی رہتی ہے البینیا میں ایک الگ ہی چیز ہے جو آپ کو تھوڑا جی پھی لگے کیونکہ آپ نے ایسا آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا دراصل یہاں کے لوگ ہر واقعہ جواب دوسرے دیشوں کے مقابلے ہاں کا جواب نا اور نا کا جواب ہاں میں دیتے ہیں یعنی کہ اگر البینیا کو کسی چیز کے لیے منہ کرنا ہوگا تو وہ اپنے سر کو اوپر سے نیچے کی طرف کر کے دیں گے اور کسی چیز کے لیے ہاں کرنا ہوگا تو سائیڈ کی طرف اس کے پیچھے کا کیا کارن ہے کسی کو نہیں پتا اس کے علاوہ ہاں اور نا کی کنفیشن کو دور کرنے کے لیے البینیا میں دو شبد بھی ہیں البینیا میں ہاں بلکل نہیں پسند آتی جی ہاں یہاں ہر سال سڑکے بدل دی جاتی ہے جسے دیکھ کر خود گوگل میپ بھی کنفیوز رہتا ہے یہاں گوگل میپ کے ساتھ تو آپ گاڑی بلکل ہی نہیں چلا سکتے یہاں ہر سال نئے راستے بنتے ہیں جس وجہ سے میپ بھی غلط راستہ بتاتا ہے یوروپین دیش ہونے کے باوجود بھی البینیا کی راجدانی تیرانہ میں ایک بھی میکڈونالڈ ریسٹورین نہیں ہے صرف تیرانہ میں ہی نہیں بلکہ پورے البینیا میں ڈھونڈنے پر بھی آپ کو ایک بھی میکڈونالڈ نہیں ملے گا البینیا دیش ایک چیز میں کافی بدنام ہے اور وہ ہے کرپشن اس دیش کی گنتی دنیا کے سب سے بھرشت دیشوں میں کی جاتی ہے یہاں کی سرکار کو تو چھوڑ ہی دیجئے دیش کی پولیس کافی کرپشن کے معاملے میں کوئی جواب نہیں صرف البینیا کی پولیس بہت درشت ہے اور یہ بات تو خود البینیا کی لوگ بھی مانتے ہیں یہاں آپ کو پولیس ہمیشہ ہی فائن کارٹ کی ہوئی نظر آئے گی حالانکہ اس کے لیے البینیا کے لوگ بھی کئی حد تک ذمہ دار ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ ٹرافک رولز کا بلکل بھی پالن نہیں کرتے البینیاں لوگ ڈرائیونگ کرتے سمیہ سیٹ بیلٹ بہننا بھی پسند نہیں ہے اس کے علاوہ دوستو البینیا میں اگر کچھ سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ ہے بنکرز یہاں آپ کو ہر جگہ بنکرز دیکھنے کو مل جائیں گے ان بنکرز کو حملوں سے بچنے کے لیے البینیا کی سرکار نے بنایا تھا حالانکہ یہ بنکرز کافی پرانے ہیں ورلڈ وار کے دوران البینیا کے سرکار نے اپنے لوگوں کو حملے سے بچانے کے لیے ہی یہ بنکرز بنائے تھے ہر سڑک سکول کالج اور پارکوں میں یہ بنکرز موجود ہیں ان بنکرز کے زنکیہ پورے دیش میں دو لاکھ کے قریب ہے حالانکہ یہاں یہ بنکرز سامپوں کے کام آ رہے ہیں البینیا ہی دیش میں آپ کو ہر ایک گھر بہت ہی کلر نظر آئے گا یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر آپ صرف اتنا ہی نہیں اس دیش کی لوگ مرے ہوئے پشو کو اپنے گھروں کے باہر ٹانگتے ہیں البینیا کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے بری آتمائے گھروں میں پرویش نہیں کرتی چلیے دوستو البینیا کے بارے میں اب ایک اور کمال کے بات آپ کو بتاتے ہیں دوستو مدر تیریسا کا نام تو آپ روگوں نے ضرور سنا ہوگا لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ مدر تیریسا جی کا جن البینیا میں ہوا تھا البینیا کے انتراشتیا ایئرپورٹ نینے تیریزا کا نام مدر تیریسا کی ترج پر رکھا گیا ہے ایئرپورٹ کی بات ہو رہی ہے تو آپ کی جانکاری کی بتاتے کہ البینیا کی ٹرانسپورٹ اور ہوای سویدھا کا تو ایک ریڈ لائٹ ہے اور نہیں ایک سپیڈ بریکر اپنے آپ میں یہ سب سے الگ ہی شہر ہے دوستو البینیا کی ہر بیٹی رات کے کھانے کے بعد آپ کو ضرور سڑکوں پر تہلتا نظر آ جائے گا یہاں شام کو لوگوں کے ایک ساتھ باہر نکلنے سے کافی بھی ہو جاتی ہے البینیا کے لوگوں بیچ ڈیزرٹ کھانا کافی پوپیلر ہے یہاں ہر ڈش کے ساتھ ڈیزرٹ ضرور رہتا ہے بھارت کے بنگالی لوگوں کی طرح ہی البینیا کی لوگ بھی میٹھا کھانا کافی پسند کرتے ہیں ڈیزرٹ کے پاس سب سے زیادہ البینیا شامل کے خوبصورت دیشوں میں سے ایک البینیا کیسا لگا ہمیں بتائیے کومنٹس میں کیا کبھی آپ نے وزٹ کی اسے شہر کی اور اگر کی ہے تو اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر ضرور کریں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر آیا ہو تو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہے نیکسٹ ویڈیو میں till then bye bye